بسم اللہ الرحمن الرحیم پیاری لسنر ہیں مائی سانگز کے نام سے ان کی آئیڈی ہے آئیشہ ان کا نام ہے انہوں نے نوول کو بہت پسند کیا ہے اور پوچھا ہے کہ آپ کا ذکام ٹھیک ہو گیا اور بھی بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کیونکہ مجھے پتا ہے جب میں نوول پڑی ہوتی ہوں تو مجھے نہ سور 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 سی ہوتی ہے جو میں کرتی رہتی ہوں آپ سب کو بہت بری لگتی ہے تو پرابلم یہ ہے کہ میں ہوں الرجی پیشنٹ تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کب ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے عمومن صبح کے ٹائم نا مجھے یہ چیز زیادہ فیل ہوتی ہے اور وہی ٹائم میرے پاس ہوتا ہے تھوڑی سی فراغت کا جس میں میں آپ لوگوں کے لئے نا ایزی ڈی کوئی نوول یا کوئی لف سٹوری پڑتی ہوں کیونکہ ہسمنٹ آفیس چلے جاتے ہیں بچی جو ہیں وہ کالیج سکول چلے جاتے ہیں تو میرے پاس یہ ٹائم تھوڑا فری ہوتا ہے اس وجہ سے نا صبح جو الرجی پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لئے صبح جو ہے نا وہ بس ایسی ہوتی ہے سوڑ سوڑ والی جن کو زکام اور خانسی کی الرجی ہو تو الحمدللہ آج کل بلکل ٹھیک ہے ویسے تو یہاں اسلامباد کا موسم پھر سے ٹھنڈا ہے یہاں بارشی ہو رہی ہیں بہت اچھا ویدر ہے تو لیکن مجھے نہ ہو جاتا ہے یہ زکام تو اب میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ کمپرومائز کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ناول جی تو جناب آج کا جو ناول میں نے چوز کیا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں میں پڑھ کے سناوں گی مجھے نہیں پتا اس کی تھیم کون سی ہے مجھے نہیں پتا اس ناول میں کیا ہے کیا نہیں ہے پہلی دفعہ ہی پڑھ رہی ہوں تو جب میں یہ پڑھ لوں گی تب میں اس کی تھیم اور جو بھی ہے نا وہ میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گی اور ٹائٹل پہ بھی لکھ دوں گی یہ ناول آیا تھا ریدہ ڈائیجیسٹ کے شمارے جولائی دوہزار دس میں آئی تنگ دوہزار دس ہی ہے جی بلکل تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ناول کا نام ہے اسیرِ وفا اور جو رائٹر ہیں وہ ہیں جناب امے کلسون آدم خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ اپنی لینڈ کروزر ڈرائب کر رہا تھا جیسے سائیڈ والی سیٹ خالی ہو وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو آنسوں کے ساتھ ناک کی شونشون کی آواز تھوڑی دیر میں خاموشی کو توڑتی تو سامنے ٹیشو بک سے ایک ساتھ بہت سارے ٹیشو نکال کر مہروں نے ساکی گود میں پھینکی تھے مہر کی شونشون جاری تھی روتے روتے باہر دیکھا تھا کوئی سائی ٹیریا تھا آبادی سے دور ایک آدھ بنگے بنے ہوئے تھے گاڑی بہت بڑے گیٹ پر آ کر رکھی ہارن پر دروازہ کھلا تھا اور گاڑی اندر داخل ہوئی مہری گاڑی سے اتری جہاں آدم گیا تھا اپنی ڈیشنگ اور روبدار پرسنیلٹی کے ساتھ مہری بیوسی دروازے پر آئی اور اندر داخل ہوئی ایک بہت پیارا سا بچہ چار ساڑھے چار سال کا ٹی وی دیکھ رہا تھا آپ میری ماما ہیں سوال یہ انداز میں بچہ انتہائی گرہ اور خوبصورت تھا ذہین آنکھیں بالکل آدم کی طرح دل کو کچھ ہوا تھا آدم نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی دیکھو اما میری ماما آگئی ہے مہری کی آنکھوں سے آنسوں نکل آیا اور ٹپ ٹپ بہنے لگے سمجھ نہیں آرہا اس معصوم بچے کو کیا جواب دے ہاں کہے مگر کس دل سے کہے مہری کے دل میں آیا کہ بچے کو جھڑکتے وہ اتنی سخت دل نہ تھی ظلم تو اس کے باپ نے کیا تو اس میں بچے کا کیا کس اور مہری کا دل چاہ کے کہے کہ نہیں میں تمہاری ماں نہیں وہ تمہارا باپ زبدستی ماں بنا رہا ہے شاید وہ وہاں ہی شخص تھا جو کہ شادی سے پہلے ہی محبوبہ پلس منکوہا کو ماں کے رتبے پر فائز کر رہا تھا کاش آدم اگر میرا نکاح تم سے تمہارے ساتھ نہ ہوا ہوتا تو تم مجھے صرف خوابوں میں ہی دیکھتے لیکن شاید اس چیز کا تم نے بے دردی سے فائدہ اٹھایا ہے وہ خیالوں میں اس سے مخاطب تھی شام ہو گئی تھی بچہ چھوٹے چھوٹے سوالات کرتا رہا اور وہ ہوں ہاں میں چواب دیتی رہی امہ نے کھانے کا کہا تھا مہری نے انکار کر دیا صرف ایک سوال مہری نے پوچھا تھا بچے سے آپ کا کیا نام ہے زین بچہ سو چکا تھا مہری زین کے کمرے میں موجود تھی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا سو چکا تھا خاموشی میں اسے وحشت ہو رہی تھی پورے گھر میں فون نظر نہیں آیا تھا آدم اب تک غائب تھا رات کافی ہو گئی تھی لیکن مہری کی آنکھوں سے نیند غائب تھی ذہن گھر والوں کی طرف چاہ چکا تھا بابا جان کو تو پتہ ہی ہوگا کہ میں اس وقت کہاں ہوں اور کس کے ساتھ ہوں کیونکہ آدم بابا جان کا بہت بڑا چمچہ جو ہے باقی گھر میں کوئی پریشان نہیں ہوگا سب کو بتا دیا ہوگا شاید بی بی جان تھوڑی بہت پریشان ہوئی ہو لیکن کیا فائدہ آدم کی باتوں میں آ کر وہ بھول جائیں گی تب بھی دروازہ کھلا تھا مہری نے دروازے کی طرف دیکھا آدم اندر داخل ہوا تھا مہری کی طرف سے ہی جھک کر زین کے ماتے پر بوسا دیا آدم کے جھکنے کی وجہ سے سگیورٹر کلون کی خوشبہ بہت قریب سے محسوس ہوئی تھی مہری نے فوراں چہرہ دوسری طرف مور لیا یہ کمرہ زین کیا ہے تمہارا کمرہ میرا بیڈروم ہے چلو نہایت اتمنان سے مخاطب ہوا تم سمجھتے یا ہوا اپنے آپ کو وہ غصے سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی شش آہستہ اپنے انگلی مہری کی ہونٹوں پر رکھی وہ غصے سے اور اس کے چھونے سے بدک کا پیچھے ہوئی تھی زین سو رہا ہے باہر چل کر بات کرتے ہیں کہتا ہوا کمال اتمنان سے دروازے کی طرف بڑھا وہ بھی دروازے سے باہر نکلی تھی کمرہ میں پانچ کر دیکھا مہری پیچھے سے غائب تھی مہری اس کی تقلید میں زین کے کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی تھی کچھ دیر میں آدم سر پر تھا یہاں پر رات گزار ہوگی کیا کہتے ہی وہ اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھا ہے ایک ہاتھ میں سگرڈ تھا دیکھو مہری رات بہت ہو گیا اور میں بہت صبح کا جاگہ ہوا ہوں کل راہ سے سو نہیں پایا اب نین سے بے حال ہو رہا ہوں کہتے ہی مہری کے پیچھے ہاتھ رکھا تھا صوفے پر تو میں اس جلسل میں تمہاری کیا مدد کروں لہجہ تنز سے بھرپور تھا تم کمرے میں چلو تاکہ میں آرام سے سو سکوں کیوں آج سے پہلے اکیلے نہیں سوے میرے آنے سے ایسا کیا ہو گیا ہے وہ بیزاری سے بولی اوہو بیفکوف عورت میں ان مانوں میں بات نہیں کر رہا نہ یہ کہہ رہا ہوں کہ تم لوری سناؤ میں سو جاؤں گا ایسا کچھ نہیں یہاں کی سلائڈز چھوٹی ہیں وینڈو بھی نیٹ کی ہیں باہر میرے بہت سارے ورکرز کام کرتے ہیں کوئی بھی نہایت اتمنان سے اندر آ سکتا ہے اب تم اندر چلو گی تو میں بیڈروم لوگ کر کے اتمنان سے سو جاؤں گا آدم مہری کو ڈر آ چکا تھا اسے معلوم تھا اس کی ڈرپوک طبیعت کا آدم بیڈ پر نیم در آستا ریموٹ ہاتھ میں تھا بہت بہادر بنتی مہری صوفے کی طرف بڑی آدم ریموٹ رکھ کر تو بازر لگ کر رہا تھا تو میں سردی بہت لگتی ہے اس لئے میں نے ایسی نہیں آن کیا لیکن پھر بھی علماری میں سے کوئی چادر وغیرہ لے لو یہاں کا موسم چھنڈا ہے رات میں چھیکا سی ٹھنڈ ہو جاتی ہے کہتے ہی جہازی سائز بیٹ کی طرف بڑا تھوڑی دیر میں غافل ہو گیا واقعی اسے نیند آئی ہوئی تھی خود سراد میں مہری اس کی طرف دیکھ کر بربڑائی تھی کمرے سے علماری سے چادر نکالی اور صوفی پر آ کر لیڑ گی سوا جب اس کی آنکھ کھلی تو کمرہ خالی تھا بلتو رات کو نیند ہی نہیں آ رہی تھی جب آئی تو بہت دیر سے آنکھ کھلی آدم جا چکا تھا وہ بچپن سے آدم سے منصوب تھی یہ بابا جان کا فیضہ تھا چھوٹے چچا اور چچی کے چلے جانے کے بعد بابا جان اور بی بی جان نے مل کر اسے پیار سے پالا تھا بی بی جان مہری کی بڑی پھپو جو جوانی میں بیوہ ہو کر بھائی کے گھر آگئی تھی آدم گھر بھر کا لارڑا تھا اور اپنے فیصلے خود کرنے والا تھا اس نے اببہ کے ساتھ شروع سے بزر سنبھالا ہوا تھا بابا جان گھر بڑھ کے بڑے تھے بابا جان جن کی اولاد میں شامل تین بیٹی اور ایک بیٹی تھی مہرون لیسا سے بڑھے تھے دووں باہر سیٹل تھے مہرون لیسا کو بابا جان اور بی بی جان نے مل کر پالا تھا بابا جان کے دوسرے بیٹے جہانداد تھے جو حیات سے چھوٹے تھے اور ان کی ایک ہی اولاد تھی وہ آدم تھا آدم کی ممالالت کی وجہ سے چل بسی تھی آدم کو بی بی جان اور بابا جان نے بہت محبت سے پالا تھا کیونکہ جہانداد زیادہ تر اس کے سلسلے میں ملک سے باہر ہی ہوتے تھے سب سے چھوٹی بیٹی بابا جان کی ناظنین تھی جن کی تین بیٹی اور تین بیٹے تھے سب چھوٹے تھے سکول اور کالجز میں زیرے تعلیم تھے جب وہ لوگ چھٹیوں میں گھر آتے تو بابا جان کی گھر میں روانک سی لگ جاتی بابا جان نے جب مہرون لیسا سیکنجر میں پہنچی تو عمر اور بلال کو بلا کر اور جہاندادو ناظنین سے مشویر لے کر آدم کا نکاح مہرون لیسا سے سادہ سے تقریب میں کروا دیا تھا آدم نکاح کے بعد بھی ویسے ہی تھا جیسے کہ پہلے لیکن مہرون لیسا کے جذبات بدل گئے تھے وہ خواب اور خیالوں میں رہنے والی لڑکی تھی اور ریزرو تربیت کی مالک تھی جبکہ آدم ایک دم فرینک بندہ تھا اسے بابا جان کا یہ فیستہ دلو جان سے قبول تھا مہرون لیسا اسے اچھی لگتی تھی عمر نے پر لڑکی پسند کر لی تھی اور بابا جان اور بی بی جان سے بات کر کے وہیں شادی کر لی تھی مہرون لیسا کو بہت اس بات کا کلک تھا کہ بھائی نے شادی باہر کیوں کی وہ کبھی کبھی اپنے آپ کو بہت اکیلا محسوس کرتی مہرون لیسا بی اے میں آگی اور آدم بزنس کے سلسے میں دبائی میں ہوتا تب ہی کچھ دنوں پہلے ہی یہ خبر بم کی ترہاں گیری تھی حیات والا میں ہے کہ آدم نے دبائی میں شادی کر لی اس بات سے بابا جان اور بی بی جان بہت پریشان تھے لیکن پھر کچھ عرصے بعد جہانداد آدم کے والد نے آ کر اس خبر کے سچی ہونے کی تصدیق کر دی مہرون لیسا کو آدم کی اس اقدام سے بہت دکھ پہنچا تھا جب ٹھیکی ایک سال بعد آدم گھر آیا تو سب ایسے ملے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور آدم بھی پہلے جیسا تھا لیکن مہرون لیسا بہت خاموش ہو گئی تو اور اس بات کو نوٹ کیا تھا سب سے پہلے کی طرح مل کر آدم دوبارہ دبائی لوڑ گیا تھا بابا جان اور بی بی جان آج بھی اس کے دمساز تھے مہرون لیسا کے خیال میں بابا جان اس سے خاموشی سے طلاق لے لیں گے لیکن یہ خام خیال ہی تھی مہری کی مہرون لیسا کے سامنے اس ٹاپک پر بات نہیں ہوئی تھی کوئی سلسے میں بات نہیں کرتا تھا یہ خاموشی تغیل ہوتی گئی اور چار سال بعد آدم واپس گھر لوٹا تھا مہرون لیسا ماسٹرز کر چکی تھی بہرحال فونٹ پر سب کا رابطہ ہوتا تھا آدم سے لیکن چار سالوں میں اس نے مہری سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی تھی تب ہی ناظنین پوپو اپنی تمام علاج سمیت آ چکی تھی حیرانی اس وقت ہوئی مہرون لیسا کو جب آدم نے اسے نومل طریقے سے پہلے کی طرح حیوال دریافت کیا لیکن مہری نے کسی بات کا جواب نہیں دیا گھر کے تمام بڑے سب موجود تھے جب بابا جان نے مہری کو بلا کر خبر دی تھی ہم تمہاری رخصتی کر رہے ہیں مہرون لیسا بلکل خاموش تھی بڑوں کے آگے اس کی کبھی ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ بدتمیزی کرتی یا کچھ کہتی بس ضبط کیا تھا اپنے آنسوں پر مہرون لیسا بیٹا ہمارے خاندان میں طلاق کا نام نہیں ہے نہ دی جاتی ہے نہ لی جاتی ہے اور مرتش شادیاں کرتا رہتا ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے بابا جان نے حیدت منان سے بات کر رہے تھے باقی سب لوگ خاموش تھے مہرون لیسا نے سب کی طرف نظریں گھومائی تھی جیسے کوئی مدد طلب کر رہی ہو لیکن سب کے سب خاموش تھے مہرون لیسا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے انگار ان سب کے سامنے کس طرح پیش کریں بیٹا ساری باتیں آپ ناظرین پھوپور بی بی جان سے کریں چیک ہے آپ کی رخصت کی تاریخ جلد ہی رکھتی چاہے گی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ویسے بھی اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر جا چکی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سال بعد ہی وہ بیماری سے فوت ہوگی بہت پیارا بیٹا ہے آدم کا بیوی ایک چھوٹا آدم آدم اسے ساتھ نہیں لیا ہے وہ نانا کے پاس ہے بیوی جان آرام سے بتا رہی تھے اور مہری حیرانی سے تفسیر سن رہی تھی کہ بیٹا بھی موجود ہے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے ان سب کی نظروں میں آدم کل بھی سرکھ رو تھا آج مہرونیسہ کو شدید اسے نے آ گیرا لیکن اب تو اس کی ماں ہے تو میرے آدم کی بیوی ہے بیوی اسے گلے سے لگائے دلہ سے دے رہی تھی بیوی جان یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ چھٹکے سے دور ہوئی تھی اس کی بیوی مر گئی اور اب مجھے آدم کا بچہ سنبھالنے کے لیے اسے شادی کرنی ہے کتا بڑا دھوکہ دیا آدم نے آپ لوگوں کو کچھ نظر نہیں آتا کیا مہری غصے سے بپیوی تھی بس بابا جان سے کہہ دے مجھے آدم سے شادی نہیں کرنی ناظرین بیٹا میں آرام آرام سے مہرونیسہ کو سمجھاؤں گی کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہے بیوی جان اب تک خاموش بیٹھوی ناظرین کو پکارا لیکن یہ بات غلط ثابت ہوئی تھی مہرونیسہ اپنی بات پر اڑی ہوئی تھی بابا جان بہت غصے میں تھے سب کو معلوم ہو گیا تھا سب آدم کی طرف تھے یہاں تک کہ بلال اور عمر بھی اُلٹا اسے سمجھانے آئے تھے دو تین بار آدم سے آمنہ سامنا ہوا لیکن مہری اگنور کر کے گزر جاتی بہت دکھ ہوا تھا مہری کو اس طرح پوس کرتا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو آدم کی طرف سے بلکل خاموشی تھی اس کا کیس لڑنے والے بہت سے لوگ تھے رات کے گیارہ بچ رہے تھے مہرونیسہ کی آنکھوں سے نیند کو سو دو تھی ٹی وی اور کتابیں بھی بری لگ رہی تھی تو کچھن میں کافی بنانے چلی گئی کیونکہ سب میں دس سمجھ سو رہا تھا کافی کا مگ لیے جیسے ہی مہری آدم کچھن کے دروازے پر کھڑا تھا مہرونیسہ نے دیکھا اور کب ہاتھ میں لیے اس کے پاس سے گزرنا چاہا تھا لیکن آدم بلکل سامنے آگیا بہت کم فاسطہ رہا گیا تھا دونوں کے درمیان کافی بھی مگ سے چلکتے چلکتے بچی تھی مہرونیسہ نے نظریں نہیں اٹھائی تھی آدم بغور پورے اس تک کاف سے نظریں گاڑے کھڑا تھا پل بھر کو مہرونیسہ نے نظریں اٹھائی اور پھر چکا لی راستہ دے بچ سطور نظریں چکائے وہ بولی لیکن آدم جونکہ تو ہی کھڑا تھا بلکہ ایک ہاتھ مہرونیسہ کے آگے رکھ دیا جانے کا راستہ بلکل بند کر دیا اس کی ڈھٹائی پر ایک چٹکے سے مہرونیسہ نے ہاتھ اٹھائیا اور آدم کے پاس سے تیزی سے نکل گئی آدم نے اس کے اشتعال کو نوٹ کیا تھا مہری اپنے پیسے پر ڈٹی ہوتی بابا جانے اب تک جواب تلبی کے لیے نہیں بلائے تھا ان کی طرف سے بھی خاموشی تھی ایک دوباری اسی طرح آدم نے مہرونیسہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا مہری کچھ سننے کے لیے تیار نہ تھی مہری نیم دراز بے دیلی سے کوئی ناول پڑی تھی جب دوازہ ناکوہ مہری نے سر اٹھا کر دیکھا سب سے پہلے ٹائم دیکھا اتنی رات کو کسی کو کیا کام پڑ گیا ساڑھے بارہ بجلے تھے ایک بار پھر دوبارہ ناک ہونے کے بعد دوازہ کھل چکا تھا اور آدم اپنی تمام توجہا تو خوشپوں سمیت اندر تھا دوازہ مر کر لوگ کیا تھا مہری کا دل دھڑکا تھا جانے خوف سے آدم سیدھا چلتے ہوئے آکر بیٹھ کے سامے سوفے پر بیٹھا مہرونی سا کو دیکھا سگرٹ کو لائٹر دکھایا انداز نشیس طبی لگ رہا تھا مہرونی سا نے فورن پاؤن سمیٹر دپٹہ چھترہ شانوں پر پھلایا ناول دوبارہ کھول لیا حالانکہ پورا دھیان آدم کی طرف تھا کمرے میں بالکل خاموشی تاری تھی آدم تو ایسے بیٹھا تھا جیسے سگرٹ پیرے مہری کے کمرے میں آیا ہو ناگواری سے ناک سکیڑی تھی مہرونی سا نے کیوں پریشان کری ہو سب کو آخر بات کا آغاز ہو چکا تھا مہرونی سا بسطور خاموش تھی تم غصہ دلا رہی ہو اور کچھ نہیں بات کا جواب دو میری آدم ناگواری ہو غصے کی ملے جلے تاثرہ سے بولا کیوں انکار کری ہو شادی سے آدم ایسے انجان تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اگر چاہتی ہو میں تمہاری کمرے سے جلد از جلد چلا جاؤں تو میری بات کا جواب دو آدم اتمنان سے بولا میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تمہارا فیصلہ ہے آدم اٹھتے بولا ہاں ہٹ درمی سے بولی تم نے اپنا فیصلہ سنا دی اب میں فیصلہ کروں گا کہتے ہی آدم نکل چکا تھا بیڈروم میں کلون اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو پھیلی ہوئی تھی مہرونی سا روٹین کے مطابق جب وہ اپنی ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی ڈرائیوہ غائب تھا ابھی مہرونی سا نے کال کرنے کے لئے موبائل نکال آئی تھا کہ آدم کی بلیک لینڈ کروزر آ کر کھڑی ہوگی مہری کو سامنے آدم فرنڈ سیٹ پر سا انگلیسز لگائے نظر آئے اور مہری کے جسمیں سنسنی سی دوڑ گئی وہ گاڑی سے اترا چلو آدم نے سامنے آتے ہوئے دھونس سے کہا لہجے میں حکم تھا جیسے اسے لئے بغیر وہاں سے نہیں جائے گا میں تمہارے ساتھ باقی الفاظ موں میں ہی تھے کہ آدم نے مہرونی سا کی کلائی پکڑی اور دوازہ کھل کر آگے کیا بیٹھو گاڑی میں میں زبدستی کنہ نہیں چاہتا یہ زبدستی نہیں ہے تو اور کیا ہے کہتے ہی اپنی کلائی اوپر کی تھی جو آدم کے مضبوط ہاتھوں میں جھکڑی ہوئی تھی آدم میں جھککے سے مہری کی کلائی چھوڑی اور بہوار دیکھنے لگا میں نہیں جاری تمہارے ساتھ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور آگے بڑی جانے کے لئے لگتا ہے تمہیں ایک بار کہی ہوئی بس سمجھ میں نہیں آتی آدم میں جاتی ہوں مہرونی سا کا ہاتھ پکڑا اور جھٹکے سے اپنی درب کھینچا کتابیں ہاتھ سے گرتے گیتے بچی تھی مہرونی سا نے غصے سے آدم کی طرف دیکھا وہ بہت بے پرواہ لگ رہا تھا غصے سے گاڑی کے اندر پٹخا تھا اور دھار سے دروازہ بند کیا تھا اپنے سیٹ پر بیٹھتے ہی آٹومیٹرک لاک لگا لیے دروازہ کھولنا بے سوٹ تھا تم ایسے نہیں کر سکتے وہ چلائے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں خاص کر تمہارے ساتھ آخری الفاظ کہتے ہو اس کو بغوار دیکھا تھا تمہیں شرم نہیں آتی بکواس نہیں سننا چاہتا میں آدم کا لہجہ بہت حد تک آمیز تھا مہرونی سا تمام تر سوچوں سے جاگی تھی کافی دیسے زین کی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن اب اس کے ہنسنے کی آواز آ رہی تھی شاید اس کے پاپا آ گئے تھے مہری کا دماغ بھاری بھاری سا محسوس ہو رہا تھا یہ آ رہا اب تم اپنی ممہ سے دوستی کرو آدم اسے زش کر رہا تھا ممہ دوستی نہیں کرتی بات بھی نہیں کرتی زین ماسومیت سے بولا آپ اچھی ممہ نہیں لے کر آئے جیسے وہ اسے چینج کرنے کا ارادہ کر رکھتا ہو آدم اس کی بات پر ہنسا تھا ہاں یار واقعی یہ اچھی نہیں ہے نہ تمہارا خیال رکھتی ہے نہ میرا کیوں چینج کر لیں اب آدم ہنسی مزاق میں مہری کو غصہ دل آ رہا تھا چلو کچھ کھالو ہمیں نکلنا ہے میں نے نیا فلیٹ لیا ہے بس اب وہاں پہنچنا ہے یہ جگہ شہر سے بہت دور ہے اور زین کی سکول کا بھی مسئلہ ہے مہرنیسا خموش تھی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو اور پھر وہ لوگ نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گئے مہرنیسا گیلٹی میں کھڑی آتی جاتی گاڑیوں روشنیوں کو دیکھ رہی تھی دونوں باپ بیٹا کہیں گئے ہوئے تھے مہرنیسا کے یہاں پر کپڑے نہیں تھے اور مسلسل چھ دنوں سے اسے ایک ہی ڈریس میں اسے الجن ہو رہی تھی نہ ہی آدم کو خود خیال آیا تھا نہ ہی مہرنیسا نے کہا تھا مہرنیسا نے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی چائے پی رہی تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی تب ہی دونوں باپ بیٹا آیا ہاتھ ہمیں شاپنگ بیکس پکڑے ہوئے تھے آدم سیدھا مہرنیسا کے ساتھ آ کر سوفے پر بیٹھا یار دکھاؤ اپنی ممہ کو ہم نے کیا کیا شاپنگ کی ہے آدم ذہن سے مخاطب ہو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں مہری ناغواری سے بولی تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں لیکن جان میری تمہیں ان کپڑوں میں مسلسل ایک ہفتہ سے دیکھ کر میری نفیس طبیعت مزید گوارہ نہیں کر رہی تھی اپنے اوپر ناسے ہم پر رحم کر آدم کا لہچہ شرارت سے پور تھا مہرنیسا نے کوئی جواب نہیں دیا ذہن نے اپنی کی ہوئی شاپنگ دیکھ رہا تھا اور دکھا بھی رہا تھا پھر آدم جو گیا تو رات یہ واپس ہے مہرنیسا ٹی وی لاؤنج کے صبح پر لیٹی ہو تھی سونے کی کوشش کر رہی تھی آدم نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا اور سیدھا لے کے کمرے کی طرح بڑھا اپنا آپ چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن بے سو زین اور اس کی گوورنس سونے جا چکے تھے سیدھا لاکر بیٹ پر بٹھا ہے پلیز یار خدا کے لئے یہ پوشاک اتار دو آدم آجزانہ انداز میں بولا مہری ہنوز خاموش تھی اتنا حق میں رکھتا ہوں اگر تم نے کپڑے چینجنا کیے تو مذہبہ دستی کر سکتا ہوں اس کا دماغ جنجنا اٹھا رات کی خاموشی سے کچھ بھی بہید تھا وہ فوراں اٹھے چپ چاپ ایک ڈریس دیا واش روم کی طرف بھڑ گئی آدم کے چہرے پر مسکراہت بکری واو دھنکی کارگر ثابت تھی وہ جب باہر نکلی آدم نیندر آس ڈریسن چیبل تکائی لوشن دھون کر نکالا تھا ہاتھ اور پیر اپر لوشن لگایا پھر اٹھ کر سوفے پر جا کر بیٹھ گیا آدم بہور اس کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا آدم اٹھ کر آیا اور اس کے قریب بیٹھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا لیکن اس نے جھٹکے سے چھڑایا میں اپنے بیٹے کو کسی بھی کمی یا کسی انتشار کا شکار نہیں ہونے دوں گا پلیز اپنا رویہ بے شک میرے ساتھ درست نہ رکھو لیکن میری بیٹے کو ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دو پلیز میری تم سے گزاریش ہے پیاروں محبت کے لئے میں چاہوں تو بی بی جان کے پاس بھی چھوڑا ہوں وہ بہت بہترین پربرش کریں گی لیکن میں اسے تمہارے اور اپنے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں اپنے مزید آنے والے بچوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں وہ اس کی سنجیدگی دیکھ کر شرارت گیا تھا مسٹر آدم تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے میرے نسا بھٹکی میں کوئی صفائی پیش نہیں کروں گا اس بارے میں لیکن میں اتنا کہوں گا کہ ذہن کی ماما کے ساتھ میری کوئی کمیٹمنٹ نہیں تھی بس کسی سے کیا گیا وعدہ پورا کرنا پڑا مجبوری تھی آدم نے مسالحہ تامیز انداز میں بات کی ہم مجبوری تھی چاہو تو تیسری شادی بھی کر لو میں تمہیں اجازت دیکھتی ہوں لیکن میرا پچھا چھوڑ دو اور مجھے گھر چھوڑا یہ تمہاری خام خیالی ہے کہ میں تم سے دست بردار ہو جاؤں گا گھر چھوڑ کی آنے کا تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا اور دوسری بات جب دوسری شادی تم سے پوچھ کر نہیں کی تو تیسری کیا پوچھ کر کروں گا آدم دونس جماتے ہوئے بولا اسے مہرنسہ پر غصہ آ رہا تھا مہرنسہ کی آنکھوں سے آنس سجاری ہو گئے ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے لگ رہا تھا کسی دوسرے شہر میں کوئی بھی ملنے نہیں آیا تھا آدم صبح کو جاتا تو بلائی بلائی بھرتی سے بہت پیارا بچہ تھا دل خود بخود اس کی طرف کھینچتا اس نے پیار سی اپنی طرف مہری کی توجہ کھینچ لی ویسے بھی گھر خالی ہوتا ایک ذہن ہی اس سے مخاطب ہوتا چھوٹی باتیں کرتا فرمایشے کرتا آستہ آستہ دونوں رہے دوسرے سے اٹیچ ہو گئے تھے شاید دونوں کا کوئی نہ تھا مہری کے خیال میں رات کو دونوں باپ بیٹا تیار ہو کر باہر لاؤنج میں آئے تب ہی آدم نے مہرونیسا کو آواز دی چلو گی مہری ڈینر پر انوائٹ ہیں ہم صرف پوچھا تھا مہری نے انکار کر دیا چلو یار دیر ہو رہی نکسک سے تیار وہ بیٹے سے کہنے لگا دونوں کی آگے مہری کا حلیہ انتہائی رفتہ دونوں جا چکے تھے گھر میں خاموشی تاری تھی مہری کو رونا آنے لگا وہ اٹھ کر بیٹروم کی طرف پھر ٹیلی فون سیٹ گود میں رکھ اور فون ملائے گھر پر ناظنین پپو نے فون اٹھایا تھا بیک گراؤن میں بہت سی آوازیں آ رہی تھی جیسے بہت سارے لوگ جمع ہو زین خیال سے گر چاو گی اتنے میں ناظنین پپو نے کہا تھا پھر فون پر ہیلو ہیلو کرنے لگی مہرونیسا نے خاموشی سے فون رکھ دیا اچھا تو گھر میں ڈینر ہے وہاں سب لوگ جمع ہیں میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں کر رہے ہیں یہ سب لوگ جس طرح میں ان کی زندگی میں کہیں نہیں ہوں رات گئے آئے تھے دونوں مہری آدم کے روم میں نہیں تھی وہ زین کے روم میں سوفے پر نیم دراستی اتنے میں آدم نے اندر جھانکا اوہو یہ رہی تمہاری ممہ زین اور آدم اندر آگئے تم نے کچھ کھایا پیا بھی ہے کہ نہیں ہم تو ڈینر کر کے آ رہے ہیں ممہ آج میری روم میں سویں گی آپ زین اپنے بیٹ پر لے اٹھ گیا اور آدم خاموشی سے پلٹ گیا اس کا آف مور دیکھ کر بہن رسا کو زین کے کمرے میں سونے سے منع کیا تھا آدم نے مگر وہ باز نہ آئی کیا سمجھانا چاہ رہی گھر کے نوکروں کے آگے تو عزت رہنے دو کل تم سو گئی چلو خیر لیکن روز روز نہیں چلے گا گواندرس پہ اسی کمرے میں سوتی ہے کیا سوچتی ہوگی اس شوہر نے سڑے المزاج کی وجہ سے بیوی کو کمر سے نکالا ہوا ہے مہرونیسا دروازے میں کھڑی تھی خاموشی سے میری کسی بات کا جواب کیوں نہیں دیتی ہو کس غرور میں رہتی ہو کہتے ہی ہاتھ سے پکڑ کر بیٹ پر بیٹھایا اور دھار سے لات مار کر دروازہ بند کیا کیا چاہتی ہو بتایا تو تھا تمہیں مہرونیسا نے اتمنان سے جواب دیا ایک تھپڑ لگاؤں گا ہوش ٹکانے آ جائیں گے یہ بکواس نہیں سننا چاہتا میں سمجھی کہتے ہی زور سے ہاتھ کو جھٹکا دیا مہرونیسا نے غصے سے دکھا ہاتھ میں تکلیف ہونے لگ گئی تھی کیوں اپنی یہ میری زندگی مشکل بنا رہی ہو یہ زندگی سہل بھی تو ہو سکتی ہے یہ زندگی میں نے نہیں تم نے مشکل بنائی ہے سمجھے تم ٹھیک ہے پھر کوئی فیصلہ ہونا چاہیے تو اپنی زندگی قائم رہو ٹھیک ہے لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا یہ بات میری ذہن میں بٹھا لو کہتے ہی قریب آگیا اور عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگا مہرونیسا کا اتمنان غارت ہوا تھا میں تم سے دست بدہ نہیں ہو سکتا یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو وہ بہت قریب تھا ہاتھوں سے اس کے بال پیچھے کیے گالوں سے ہاتھ ہوتا ہوا انگلیوں نے ہونٹوک اچھوا تھا اور مہرونیسا نے ایک چھٹکے سے آدم کے ہاتھ کو ہٹایا تھا اور وہی ہاتھ بہت زور سے مہرونیسا کے گال پر نشان چھوڑ رکھا تھا مہرونیسا نے حیران ہو کر آدم کو دیکھا جو اسے ہی گھور رہا تھا مہری اس کے پاس سے تیزی سے اٹھی اور صوفے پر جا کر بیٹھ گئی خاموشی سے آنسو گیر رہے تھے دماغ خراب ہو گیا تمہارا اب تمہارا دماغ درست کروں گا میں سمجھتی کہ اپنے آپ کو غصہ صرف تمہیں آتا ہے لائٹ آف کر کے اپنے بیٹ پر نیم دراز ہو چکا تھا اندھیرے میں سگرٹ کا دھوہ شولہ نظر آیا تھا پورے کمرے میں سگرٹ کی بھو پھیل گئی تھی دوسرے دن آدم بہت سیریس موڈ میں مہری اور زین کو گارے میں مٹھا کر گھر لے آیا تھا اسے بتایا نہیں تھا اگر بتا دے تھا مہری کبھی بھی اس کے ساتھ نہ آتی سب لوگ جماعتیں سب خوش بھی لگ رہے تھے جیسے کوئی خاص موقع ہو وہ سب سے مل کر اپنے کمرے میں آگئی شکر کیا تھا اپنے کمرے میں آ کر اپنے وارڈروپ سے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چل دی بہت اتمنان محسوس ہو رہا تھا اپنے کپڑوں میں جو اس کی مرضی کے مطابق ڈیزائن تھے اتنی رونک کا سب اپنے ہی پوچھا کہ پھوپو مہری کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی آپ ہی بتا دیں مہرونی سا بھالوں کو سلچا رہی تھی بھئی نازش ان کی چھوٹی سے بڑی بیٹی کی شادی تیع ہو گئی ہے جمعہ کو نکال اور اتوار کو رخصتی ان کے چہرے پر چہرے سے خوشی چھلک رہی تھی اب کیوں بتا رہی ہیں نہ بتاتی ابھی بھی اس میں ہمارا کیا کسی پوپا صفائی دیتے ہوئے بولی جس دن ڈیٹ رکھی تھی اس دن بی بی جان نے تمہیں سب ڈنر پر انوائٹریز ہے تم خود ہی نہ آئے آدم نے کہا اس نے منع کر دیا ہے مہنوسہ کے سینے میں بھامبر جننے لگے تم آدم کی کمرے میں چلو ویسے بھی اب وہ تمہارا کمرہ ہے غصہ دو بہت مہنوسہ کو آیا تھا لیکن خاموش تھی بحث فضول تھی خاندان کے سب لوگ جمع تھے پورا حیات پہلا بھرا بھڑا تھا اپنا تولی اور بلانکٹ اٹھا کر آدم کے روم میں رکھائی تھی آدم اور زین نیچے ہی تھے شادی کی تیاریاں زور و شور پر تھی آدم بہت کم نظر آ رہا تھا زین مہری کے پاس آ جاتا بہت سارے مہمانوں کی وجہ سے دستخان زمین پر ہی لگ رہا تھا مہری زین کو اپنے ساتھ بکھے آ رہی تھی ساتھ ہی ناظرین پھوپو کی ناظرین پھوپو بیٹھ ہی تھی سب ہی کھانے میں مصروف تھے اتنے میں آدم بھی آ گیا اور سیدھا مہری کی طرف آ گیا پھوپو زہمت تو ہو گیا آپ کو تھوڑا سا آگے ہو جائیں تاکہ ہم اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکیں وہ شرارتی انداز میں وہ خاطب تھا ہاں ہاں کیوں نہیں کہتے ہی پھوپو آگے ہوئیں آدم مہری کو شاپنگ کے لئے لے جانا بی بی جانے کا ہے ناظرین پھوپو نے اطلاع دیجئے بلکل فارغ ہو جاؤں تو لے جاؤں گا معمول کے مطابق نورمل لہجے میں جواب دیا آدم روز رات کو آتا اپنے بیڈروم میں تو زین اور مہری دونوں بیٹھ پر پھیل کر اس طرح سوئے ہوتے کہ کوئی تیسرا بندہ بیٹھ بھی نہ سکے یہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو اس لئے آدم سوفے پر ہی سو جاتا آج آدم جلدی آ گیا تھا مہری اور زین بلکل میں تھے اور جاگ رہے تھے مہری کوئی سٹوری سنا رہی تھی باقی لوگ لاؤنج میں بٹے چائے پی رہے تھے مہری کے بلکلین کی کمیز میں سفید دودیا بازو نظر آ رہے تھے دوپٹہ ندارد اپنے دھیان میں زین کی گرد بازو رکھے لیٹی تھی آدم انہیں دیکھ واشروم کی طرف بڑھا زین بہت منہم ایک تھا سٹوری سننے میں وہ نہا کر نکلے اور بالوں میں برش کر رہا تھا زین نے کوئی خاص قرم جوشی نہ دکھائی تھی کیونکہ آدم زیادہ باہر ہی ہوتا قریب ہو کر زین کو پیار کیا تھا کیونکہ مہری کی طرف جگہ خالی تھی اس لئے وہ مہری کے پاس ہی نیم دراز ہو گیا اس طرح کے اس طرح کے مہری درمیان میں تھی تھوڑی دیر میں ہی زین سو گیا سنو زین کو منخص گفتگو کر رہا تھا میری بات سمجھ رہی ہو وہ پھر مخاطب ہوا مہری پہلو عدل کر رہ گئی لگتا ہے زبان کہیں گربی رکھوا دی ہے تم نے آدم باز نہ آیا بہت تھکن ہو رہی ہے اگر تھکن ہتانے کا سامان کر دو مہری نے آنکھیں کھول کر دیکھا میرا مطلب ہے چائے بنا کر لا دو ساتھ کوئی ٹیبلٹ پلیس بات کو خوبصورتی سے پلٹ دیا پلیس ٹاپ پٹ فضول کوئی کرنے کی ضرورت نہیں اگر میں چھوپوں تو اس کا کوئی اور مطلب آپ اس کرنے کی ضرورت نہیں میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ آپ کی کچھ لگتی میں انہیسا پھٹ پڑی جانتی تو تم مجھے اچھی طرح ہو اور رہی بات لگنے کی اور رہی لگنے کی بات تو غصہ کرو گی اور زد دلاؤگی تو اچھا نہیں ہوگا پھر رونا نہیں بیٹھ کر وہ بہت قریب تھا آدم سے اسے خوف آنے لگا خاموشی سے اٹھے اور صوفے کی طرف جا کر سو گئی ماما پاپا بلا رہے ہیں زہنے پیغام رسانی کی مہری نے ایک نظر اٹھا کر دیکھا آر یوں بیٹا جبکہ اٹھنے کا ارادہ کتی نہ تھا لیکن بی بی جان کی نظروں کی وجہ سے اٹھنا پڑا جاؤ دیکھو کوئی کام ہوگا بی بی جان نے حکم جاری کر دیا اچھا مما کہتے ہو بیزاری سے نکری سب لوگ مسروب تھے گھر بھرا ہوا تھا اتنے میں زہن نظر آیا جو آدم کا ہاتھ پکڑے کھڑا تھا کہاں ہو یار نظر ہی نہیں آرہی ایسی ایسی بھی کیا ایسی بھی کیا مصروفیت کی شوہر کے لیے بھی تمہارے پاس وقت نہیں چلو آدم سیڈیو کے ایک نارے کھڑا تھا اوپر جانے کے لیے کیوں ایسا کیا کام ہے کپڑے آپ کے پریس کروا دیا اور کیا مجھے بہت سارے کام کرنے ہیں زہن بچک طرف بھاگ چکا تھا کبھی پیار سے بھی دیکھ لیا کرو وہ الجن بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی وہ واپس جانے کے لیے تیار کھڑی تھی چلو تو صحیح اوپر اتنے مہمان آس پاس موجود ہیں مجھے مجبور نہ کرو کہ میں ہاتھ سے پکڑ کر یا باہوں میں اٹھا کر لے جاؤں آدم کا انداز شرارتی تھا وہ آگے آگے چلنے لگی مبادہ وہ عمل نہ کر ڈالے اپنے بیٹروم میں وہ آگے پیچھے داخل ہوئے یہ کپڑے میں نہیں پہن رہا تم دوسرے نکال دو جلدی پلیز لیکن پہلے ایک کپ چائے بنا کر لاؤ خود بنا کر لانا رانوں کے ہاتھ بجوانے کی ضرورت نہیں میں نیچے بھی آ سکتا ہوں بیٹھا وہ ہدایتیں جاری کر رہا تھا شادی کا گھر تھا اس سے خاموشی سے کام کرنے لگی آج مہندی جانی تھی سب لوگ جا چکے تھے آدم نظر نہیں آیا تھا اس صبح مہری کو ناظرین بھپو واضح دیری تھی مہری تمہارا فون ہے مہری کو معلوم تھا فون کس کا ہے کس کی جازہ سے رات پہاں ٹھائری چھوڑتے ہی وہ شروع ہو چکا تھا آرام سے بات کریں فیلحالت بنان تھا کہ فون سے باہر نکل کر نہیں آسکتا آج کل آدم سے وہ دور بھاگتی تھی کیونکہ ڈر لگتا تھا اس سے اس کی نظریں کچھ اور ہی پیغام دیتی نظر آتی نہ میرے پاس سیل ہے نہ آپ کا نمبر کیا آپ کو انفارم کرتی تم کیا کہوں تمہیں آج تم دو گاؤ گے یا آج بھی نہیں آگے آدم کو ان کے وغیر اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا آئیں گے ہمارا گھر ہے ظاہر اسی بات ہے میرے پاس ٹائم نہیں ہے خدا حافظ ابھی مہری جانے لگی تھی کہ فون دوبارہ بچا مہری نے فون اٹھایا میری بات ختم نہیں ہوئی ہے میڈم وہ ہر دھرمی سے بلا لیکن میری بات ختم ہو گئی ہے کہتے ہی فون رکھ دیا زین تمہارا بیٹا ہے بقول تمہارے اتنا اعتبار نہیں کہ کہیں لے جا سب کن دوگلہ انسان جہاں اس شخص کو اہمیت نہ دو وہیں تپنا شڑو ہو جاتا ہے وہ دل میں سوچنے لگی بارات ورد نے ایک بہت خوبصورت نازو اسی لڑکی کو مہری نے دیکھا آدم کے ساتھ بطور خاص زین کو بھی ملوایا آدم کی تو اس کے ساتھ مسکراہت دور ہی نہ ہو رہی تھی میں آدم داخل ہوا تھا کمرے میں میں جا رہا ہوں ذرا دیر ہو جائے گی کوئی پوچھے تو کہنا کام سے گیا ہے اپنا والٹ چیک کر رہا تھا اتنی رات میں ایسا کیا کام ہے اور میں کوئی آپ کی سیکرٹری نہیں مجھے پیغام رسانے کروں تم چاہتی کیا ہو آخر آدم چیخا رات فان پر بھی بتمیزی کر رہی تھی آج ستہ بولے زین سو رہا ہے مہری نے ٹوکا تم مجھے میرے ہی پتوں سے مات دے رہی ہو آدم سر پر کھڑا تھا آپ کے ذہن کی اختراح ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہتے ہی مہری اچھی لائٹ آف کے اور باہر جانے کے لئے قدم بڑھا ہے اندھیرے میں بلو شفون پر کام جھل مل کر رہا تھا گجروں پر فیموں میک اپ کی خوشبو آدم کو بہت قریب محسوس ہوئی وہ اس کے پاس سے گزرے تھی تم مکرتے کی اس بات پر ہو کیوں ذہن کو مجھ سے دور کر رہی ہو اندھیرے میں دونوں قریب کھڑے تھے جو بھی آپ سمجھ لیں میں کیا کہہ سکتی ہوں اس نے شان بین عزی سے کہا کہ آدم کو تب لگ گئی آدم کا وہ غصہ روش پر پہنچ چکا تھا پہلے ہی وہ پریشان تھا کہاں جا رہی ہو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تھا ساری چوریاں کرش کی آواز کے ساتھ ٹوڑ گئیں کیا بتا مزی ہے چھوڑو میرا ہاتھ تکلیف کی شدت محسوس ہے تم سمجھتی کیا ہوا اپنے آپ کو آدم نے قریب ہو کر لمبا سانس لیوں سے معلوم تھا آدم کی سرکت پر محری کو بہت غصہ آتا ہے نہ چھوڑو تو دوسری قلعہ بھی بعضوں کے قبضے میں تھی چھوڑنا پڑے گا میں نے تمہیں کوئی ایسا حق نہیں دیا محری چبا کر بولی تم سے میں نے حق مانگا کب ہے جب چاہوں اپنا حق وصول کر سکتا ہوں تمہاری اجازت بہرحال مجھے درکار نہیں سمجھی ایک چھٹکے سے کہتے ہی آدم نے اسے چھوڑا تھا اور باہر نکل گیا شکر ہے گیا محری تھوڑی دیر کے لیے اس کے جارحانہ تیور دیکھ کر ڈر گئی تھی رات گئے تک رس میں جاری رہی فورو سیشن ہو رہا تھا چار بچوں کے تھے اب تک آدم نہیں آیا تھا محری باہر لان میں کی طرف آئی اور چوکیدار کو بلایا بابا آدم کب گئے تھے اور کونسی گاڑی میں بی بی آدم صاحب اپنی گاڑی میں گئے تھے کوئی ساتھ تھا جملہ کریتہ ہوا تھا جی کوئی لڑکی تھی اچھا ٹھیک ہے کہتے ہی محری جانے کو مڑی اچھا اتنی رات کو یہ کام تھا آدم کو وہی لڑکی ہوگی وہ سوچتی اندر چلی ہے پھر نہ جانے کب وہ آیا تھا صبح ہونے پر محری نے دیکھا گہری نید میں صوفی پر سویا ہوتا کپرچے ہی نہیں کیے تھے شاید تھک گیا تھا وہ زین کے ساتھ نیچے چلی آئی شادی ختم ہوگی تھی لیکن مہمان ٹھہرے ہوئے تھے آدم اسے کچھ پریشان سا نظر آیا آج زین کو شام میں تیار رکھنا ہمیں کہیں جانا ہے آدم اسے کمرے میں موجود دیکھ کر بولا میں نہیں جا سکتی زین کو لے جانا اس نے صاف انکار کیا تمہیں لے جانے کی کب بات کی زین کو تیار رکھنا اسے لے جانا ہے محری کو بہت سب کی محسوس ہوئی فوراں کمرے سے نکل چکی تھی اس نے زین کو پھر تیار کر دیا تھا دونوں باپ بٹا رات کے واپس آئے تھے وہ چاہے کگپتے کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو زین آدم کی گوچھ چڑھا بیٹھا تھا اور وہی لڑکی جو آدم کے ساتھ برات والے دن تھی بیٹھی ہوئی تھی محری نے ہلکی آواز میں سب کو سلام کی اور کونے والے صوفے پر بیٹھ گئی زین آدم کے پاس سے اٹھ کر محری کے پاس آ گیا یہ زین کی ماما ہے بی بی جان نے تعریف کروایا تھا خیہ یہ زین کی ماما تو نہیں آدم کی وائف ہے محری نے حیرانی سے دیکھا نکچڑی حسینہ کو لیکن اب یہی زین کی ماما ہے فکائن یو انفرمیشن آدم بڑھا کر بولا محری زین کو تیار کر دو یہ جا رہے ہیں اپنے آنے کے ساتھ رہنے کے لئے آدم اب محری سے مخاطب تھا میں نہیں جاؤں گا زین سب کے سامنے بولا محری زین کو لے کر اوپر بڑی کافی کوشش کی تھی محری نے مگر وہ تیار ہونے کیلئے راضی نہیں تھا ایک بچہ تم سے تیار نہیں ہوا اتنی دیر میں آدم درشت لہچے میں بولا موڑ آف لگ رہا تھا کیا کروں میں آپ تیار کر دیں محری نے جان چڑھ رہی آدم آگے بڑا وارڈروپ کھل کر زین کے کپڑے نکالے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کر دیا زین باپ کے غصے کی وجہ سے خاموش تھا پاپا میں نہیں جاؤں گا زین مرمن آیا بیٹا ایک دن کی بات ہے اسے ٹی شٹ پہناتے ہوئے بولا لیکن پاپا بس چک ایک دن اپنی آنے کے ساتھ رہ لو وہ اتنی دور سے آئی ہیں ماما میں نہیں جا رہا مجھے وہ اچھی نہیں لگتی شاٹ اپ زین بہت بتمیز ہو گئے ہو جب بچہ نہیں جانا چا رہا تو کیوں زبدستی کر رہے ہو محری آخر کار بول پڑی تو ہم چھپ رہو پاپا میں نہیں جاؤں گا خاموش ہو جاؤ بولے تو ماروں گا بچہ نہیں جانا چا رہا تو کیوں لے جا رہے ہو آپ رہے ہو ایک دن زین آنٹی زین کی آنٹی کے ساتھ محری کو اس کا تنز مہنگا پڑا تھا ایک تھپڑ رسید ہو چکا تھا محری کے نازک گال پر سو سمجھ کر بولا کر آدم چھپا چھپا کر بولا زین بھی روتا ہوا گیا تھا اسے رات زین کے بغیر چین نہیں آ رہا تھا وہ دونوں ایک دن سے کیعاد ہی ہو چکی تھے اب تک آدم بھی نہیں آئی تھا محری کی کھٹ پٹ کے واسے آنگ کھلی آدم کو جھونڈ رہا تھا جیب سے والٹ نکال کر کیچین اور موبائل نکال کر ٹیبل پر پھینکا اور سگر سلگا دی تم دوسروں کو بچائن گا کہ خود چین سے رہ سکتے ہو محری سوچ رہی تھی آدم سگر پیتے ہوئے ٹرہل رہا تھا دوسرے دن بھی جان محری کو بتا رہی تھی زین کی آنی ہے وہ کینڈا میں رہتی وہ زین سے ملنے اس لئے آدم بہت پریشان ہے وہ زین کو کسی صورت نہیں دینا چاہتا اس کا والد خاور کا بزنس پارٹنر اور دوست بھی ہیں انہوں نے خاور سے تو خاص کی تھی کہ دانیا زین کی والدہ کا نکاح آدم سے کر دیں وہ کینسے کی مریضہ ہے اور کبھی بھی اس دنیا سے جا سکتی ہے وہی بات ہوئی آدم سے شادی کی ایک سار بعد وہ مر گئی شادی سے پہلے آدم اور خاور نے تمہارے باجان سے مشورہ کیا تھا اور ان کی اجازت سے آدم نے شادی کی تھی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ زین کے نانا خاور کے بہترین دوست ہیں اس لئے وہ اس کی تو خاص ردنہ کر سکے پھر آدم بہی رہا زین کے لئے گورنس رکھی ہوئی تھی تمہارے بارے میں زین کو بتاتا رہا کہ تمہاری مام پاکستان میں ہے وہ بچہ تمہیں ہی اپنی ماں سمجھتا ہے اب اس کی آنی کا کہنا ہے کہ میں کیس دائر کروں گی جبکہ زین کے نانا کا کہنا ہے کہ زین آدم کے پاس ہی رہے وہ اپنی بیٹی کے فیصلے سے متفق نہیں رات زین کے بغیر چین نہیں آ رہا تھا اور اگر وہ آدم سے پوچھتی تو کبھی بھی پوری بات نہ مت آتا اس کا ایک ہی جملہ ہوتا غیر ضروری باتیں مت پوچھا کرو رات تک جیسے تیسے کٹ گئی اب محری کو پیچھانی نہیں آ گھرا اب بھی محری دوسری بار کمرے میں آئی تھی لیکن آدم حنوز سو رہا تھا اتنے میں آدم کا موبائل وائبریٹ کرنے لگا شاید نیمت خلل نہ ہو موبائل وائبریٹ پر لگایا ہوا تھا یہ اچھا موقع ہے آدم کو اٹھانے کا اور اس نے دل میں سوچا آدم اٹھا تمہارا موبائل بجرہ ہے وہ کہتے ہی سائلنٹ موڈ ہٹا دیا کیا ہے ابھی صبح تو سویا ہوں سونے دو موبائل آف کر دو پلیس تم بھی جاؤ کمرے سے دوبارہ ڈسٹرپ نہیں کرنا کہتے ہی دوسری جانب کور لیا اچھا یہ تو بتا دی زین کب آئے گا مہری نے فوراً اپنی بات پہنچا ہی سویا ہوا ہوں مرا نہیں کہ اٹھوں گا نہیں ناغواریہ سے بولا مجھے بھی بتا ہے تم سو رہے اتنی باتیں کر رہے ہو تو میری بات کا بھی جواب دے دو مہری مسلسل پر کھڑی تھی آخر آدم اٹھ بیٹھا بیٹھ سے نیچے اتھرا اور مہری کا ہاتھ پکڑا چند سیکنڈ میں مہری کمرے سے واہر کھڑی تھی دوازہ لوگ کر چکا تھا مہری حق کا بکہ کھڑی تھی جاہل المینرڈ انسان مہری بڑھ بڑھ آئی شام کو زین آ گیا تھا مہری زین کو لے کر بازار گئی ہوئی تھی دونوں نے دل کھوڑ کر شاپنگ کی تھی اب آئسکرین پالر میں بیٹھے آئسکرین سے لطف اندوز ہو رہے تھے اتنے میں مہری کا موبائل بجا ہے ہیلو کہاں ہو چھوٹے ہی پوچھا جو پوچھا اس کا جواب دو آدم چیخا تھا جہاں بھی ہوں مزہ میں ہوں بکواس نہیں کرو کیوں بتاؤں اسے جلا کر مزہ آ رہا تھا آدم جلایا تھا بس نہیں چل رہا تھا فون سے نکل کر اس کا سر پھار دی اس کی حالت میں ہی سمجھ سکی تھی دیکھو تم میری طرف سے بہار میں جاؤں لیکن مجھے اپنے بیٹے کی فکر ہے کہاں ہوں اس وقت میں زین کو لینے آ رہا ہوں مجھے معلوم ہے تمہیں مجھ سے کوئی سروکار نہیں میں بہت پہلے جان گئی تھی زین میرے ساتھ ہے کسی گھر کے ساتھ نہیں اتنا چلانے اور روپ جوانے کی ضرورت نہیں تم فضول باتا کی بچائے یہ بتا دو کہاں ہوں میں پریشان ہو رہا ہوں لہجہ آجزانہ تھا بے قراری سے بھرپول پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہتے ہی کال کار دی پھر دوبارہ موبائل بجڑ ہے تمہارا باپا آسکرم نہیں کھانے دے گا مہری بربڑ آئی زین آئسکرم کھانے میں مصروب تھا مہری نے موبائل آف کر دیا حالانکہ معلوم تھا کہ اس نے آدم کے غیز و غزب کو آواز دی ہے شام کو دونوں گھر میں داخل ہوئے تھے سب لاؤنج میں ہی نظر آئے سب کچھ پریشان سے لگ رہے تھے آدم فورا ناکے بڑا اور چھینے کے انداز میں آدم نے زین کو مہری کے ہاتھوں سے بددی سے کھینچا اور دوسرا ہاتھ مہری کے نرم و نازق گال پر پڑ چکا تھا الوینر لڑکی ہو تم بی بی جان اور بابا جان بھی ادھری دیکھ رہے تھے مہری پہلے تو احران ہوئی پھر سب کے سامنے تھپر مارنے پر لیکن پھر مڑتے ہوئے آدم کا ہاتھ پکڑا اور پکڑا تھا اور اپنی پوری جان لگا کر اپنی طرف گھوم آیا کیوں اٹھایا تم نے مجھ پر ہاتھ روتے ہو مہری پوچھ رہی تھی آنکھوں سے آنسو رواتے بابا جان نے اس شخص سے جواب لیں آپ کیوں بلاوجہ ہاتھ اٹھایا ہے زین کے ساتھ ہی گئی تھی آخر کس کے ساتھ دیکھ لیا جو اتنا بگولہ ہو رہا تھا مہری غصے کی انتہا پر تھی آدم میں زین کا ہاتھ پکڑا اور اپنا آپ چھڑاتے ہوئے اوپر کی جانے بڑھا پوری طاقت صرف کی تھی مہری نے اسے اپنی طرف موٹتے ہوئے اور ایک چھٹکے سے اس نے اپنا آپ چھڑایا تھا مہری وہیں بیٹھ گئی تھی رونے کے لئے بابا جان بھی چپ چاپ چل گئے تھے بی بی جانرل بتا اپنی جگہ سے اٹھے مہری کو گلے لگا کر چپ کرانے لگے پھر وہ بھی اٹھ گئے اور سیدھا اپنے روم میں گئی جو آدم کے روم کے ساتھ ہی تا چہرہ گلابی ہو رہا تھا رونے کی وجہ سے چائی کی طلب ہو رہی تھی لیکن نیچے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا دو بار نوری کھانے پر بلانے آئی تھی مہری نے دروازہ ہی نہ کھلا نہیں کھانا کھانا سب جائیں بھار میں میری طرف سے رات کی گیرہ بجلے تھے جب دروازہ ناک ہوا لیکن لاک لگا ہوا تھا پھر آدم کی آواز ہے دروازہ کھلو مہری نے کوئی جواب نہ دیا پھر دروازہ بجا کچھ دے با زین کی آواز ہے مامان دروازہ کھلے مجھے آپ کے ساتھ سنا ہے مہری بے اختیار اٹھے دروازہ کھل دیا زین کھڑا تھا سات میں آدم تھا مہری نے ہاتھ پکڑ کر زین کو اندر کیا میں بھی آ جاؤں آدم شرارتا پوچھ رہا تھا مہری کوئی گانک نہیں بھایا فوراں زین کو اندر کیا اور دروازہ لاک کر دیا بی بی جن اور مہری خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے مہری بیٹا آدم آج کل کچھ پریشان ہے تھوڑا ٹھائر کر بولی کل جو تمہارے ساتھ تو کیا وہ اسی پریشانی کا نتیجہ ہے بہت پریشان ہے ساری پریشانی مجھ پر ہی نکلتی ہے چائے پیتے ہوئے مہری بڑھ بڑھائی آخر بی بی جان وہ مجھ سے اپنی پریشانی شیئر کیوں نہیں کرتا مہری بیٹا تو اس کا خیال رکھ تھوڑا جھک تو وہ تجھ سے اپنی پریشانی بیان کرے گا بی بی جان کو بھی اس کے تعلقات کا اندازہ ہو گیا تھا وہ زیرخ خاتون تھی اب کی پریشان ہے وہ زین کی خالہ کی وجہ سے کیا سوچ رہی ہو بی بی جان نے اس کے چہرے کو جان چا یہی سوچ رہی ہو آدم کل اتنا حصہ میں کیوں تو اسے زین کی وجہ سے دھڑکا تھا بس آج کل احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہ کٹناپ بھی کروا سکتے ہیں زین کو اثر اور سوکھ والے بندے ہیں بی بی بکیا تفصیل سے آگاہ کر رہی تھی مہری گہری سوچ میں چلی گئی اس کا مطلب ہے مسئلہ گھم بھی رہا مہری سوچ رہی تھی آدم رات گیا گھر آیا تھا اور اب سو رہا تھا عمت نیمی مہری کی کہ اسے نین سے اٹھائے دور دن مہری زین کو لے کر آدم کے کمرے میں آگئی زین سو گیا تھا اور مہری آدم کا انتظار کر رہی تھی رات کافی کافی رات گیا آدم آیا تھا ہو ہو ذہن اسیب آپ اور میرے کمرے میں داخل ہو کر کمرے میں داخل ہو کر مہری کو دیکھ کر بولا کیونکہ تھپڑ کے بعد مہری اپنے کمرے میں سو رہی تھی خیریت ایسے کہ گھوریاں مار رہی اور مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر بولا اور واش روم کی طرح بڑا تھوڑ دیباد بینہ شرط کے ٹرازر میں برامد ہوا باہر آ کر ہماری کھوڑی ٹی شرٹ پہنی سوفے پر بیٹھا سے گھر سلگائی اگر ایک کپ چائم مل جائے طبیعت پر گرانا گزرے تو تنس کو چھوڑ کر سیدھے انداز میں بھی آپ بات کریں گے تو جواب مل جائے گا مہری اٹھتے ہوئے بولی وزہ ان کے ساتھ بیٹھ پر نین دراز تھی تھوڑی دیر میں کپ لے کر حاضر تھی آج تو نین نہیں آئے گی تمہارے ہاتھ کی چائے جو مل گی مہری آدم کے ساتھ ہی تھوڑا سا دور ہو کر بیٹھی طب یہ تو ٹھیک ہے اتنے قریب بیٹھی ہو اگر کاٹ لیا تو وہ مسلسل دیر برسا رہا تھا چلو اب تم اتنا قریب آگئی ہو تو میرا بھی تھوڑا فائز بنتا ہے کہتے ہی آدم مہری کے قریب ہو کر دوسری طرف بازو دراز کر چکا تھا مہری ہاتھ ڈٹا کر اٹھی تم ہی بات کیوں چھپاتے ہو کھڑی ہو کر آدم سے پچھا نہیں میں نے اب تک دوسری شادی نہیں کی ہے وہ یہ بات مزاق میں اڑا رہا تھا تم چھوڑا چلاتے ہوئے یہ تھوڑی دیکھتے ہو کہ اگلے کے چہرے پر کتنی کرب انگیز کیفیت ہے آدم اب سیریس تھا اسی لئے جاگ رہی تھی آدم نے اس کے بات پر اس کے حوالے سے کہا ہاں میں خوش بمان بھی نہیں ہو سکتا کہ میرا انتظار کیا جا رہا ہو اور تم میرے لئے جاگ رہی ہو آدم بغور اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا میری خاموشتی بسے وہ دن کب آئے گا اس کی آنکوں کی طرف دیکھتا ہوا بولا آپ یہ بتائیں زین کا کیا قصہ ہے مہری نے زین کے مطلق بات شروع کی کوئی قصہ نہیں اب تو قصہ ختم کیا مطلق زین جا رہا ہے وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا کیا وہ جہاں سے اٹھے پھر دوبارہ بیٹھ گیا آدم نے دوسری طرف ہاتھ رکھ دیا مہری آدم کی باہوں میں مقاعد تھی میں مزاق کر رہا ہوں زین کہیں نہیں جا رہا مسئلہ حل ہو چکا ہے میں اتنی دیسے مزاق کر رہی ہوں جواب اتنی دیسے غیر سنجیتہ باتیں کریں آپ کو کسی کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں مہری پھٹ پڑی تھی اور رونے لگیا آدم نے آنسو صاف کرنے کے لئے ہاتھ چہرے پر لگائی تھا کہ مہری نے چھٹک دیا پلیز مہری ناگواری سے دوبارہ اس کا ہاتھ اٹھاتے ہیں بولی کیوں تم میری گرر فرنڈ ہو جو تمہیں ہاتھ لگاتے ہوئے سوچو یا تمہاری مرضی درکار ہو آپ کے لئے تم میری بیوی ہو تمہیں چھونے کے لئے مجھے انجازت درکار نہیں مائی ڈیو وائف ہاتھ کیا تیلیوں سے آنسو صاحب کے لٹے چہرے سے اٹھا کر پیچھیں گی اور پھر وہ ہاتھ بالوں سے ہوتا وہ ہونٹوں تک آیا تھا مہری کی آنکھ ہنوز جو کیوں تھی مہری بیٹ کی سائٹ پر بیٹ گیا آدم بیجا کر اس کے ساتھ بیٹھا اور اسے زبدستی اپنی طرف موڑا رحم نہیں آتا تمہیں اتنا تھکا ہوا آتا ہوں میں اس کا موڑ کس طرف چل پڑا تھا مہری نہ سمجھتی مہری کا دل زور زور سے دھڑکا تھا رحم آپ کو نہیں آتا کیا سلوک روا رکھا آپ نے بلا وجہ ہاتھ اٹھائے اپنا آپ چھوڑانے کی بھرپور کوشش کی جو بے سو تھی دیکھیں ہاتھ اٹھانے میں چیخ موردوں کی اوزین اٹھ جائے گا مہری اس کے ہاتھ اٹھانے کی کوشش میں لگی تھی اوہ دھمکی آدم مزید قریب ہوا یہ دھمکی نہیں اچھا عمل کر ڈالو کہتے ہی آدم نے اس کی ہوتوں پر سختی سے اپنا ہاتھ جمعیا اب آواز نکلنا ناممکن بات تھی کہہ مار کر آدم ہستے لگا مہری کو لگا وہ اس کی بے بسی اور کمزوری پر ہنس رہا ہے یا یہ کہ وہ اب اس کی دھمکی پر عمل نہیں کر سکتی ہستے ہوئے آدم نے ہاتھ اٹھایا اب بولو لیکن دیری سے یہ ہاتھ دوبارہ بھی تمہارا مو بند کر سکتا ہے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قریب لاکر بولا گرم سانسیں مہری کے چہرے کو چھو رہی تھی مہری نے بہت مشکل سے جان چھڑائی اور بیٹ سے اٹھ کی آدم اس کے اٹھتے ہی اس کے جگہ پر پھر کر لیٹ گیا شکریہ کتے دنوں سے بے آرام تھا آج اپنے بیٹ پر سومگا کہتے ہی نیندراز ہو گیا اور مہری کا دوپٹا جو اس کے نیچے دبا ہوا تھا اٹھا کر خوشبو محسوس کی لمبا سانس لے کر اور مہری کی طرف اچھا دیا یہ شخص سمجھ سے بالاتر ہے بڑھ بڑھ آئی کیونکہ تھوڑی دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکا تھا زین بی بی جان کی کمرے میں تھا آدم شام میں جلدی آیا تھا مہری کہیں جانے کے لیے تیار تھی جوتے پہن لیتی جب آدم کمرے میں داخل ہوا کہیں جا رہی ہو جی موقت سے جواب دیکھ کر ڈریسنگ ٹیبل سے چیزیں سویٹی زین کہاں ہیں اسے مصروف پا کر وہ مزید گئے ہو بی بی جان کے پاس میں اور زین نازدین پپو کے گھر جا رہے ہیں کیوں کیوں کا کیا جواب فوراں آدم کی طرف دیکھا متوجہ ہوئی تھی آدم گھر بڑھا گیا یار وہ میں کہہ رہا تھا کہ فیلحال سب کاموں سے فارغ اور آج کل کام کا بڑھنم بھی کم ہے کیوں نہ ہنیمون کے لئے نکلیں کیا کہتی ہو وہ اس لاپروائی سے بول رہا تھا جیسے حالات بہت سازگار اور مہری نے خاموشی سے آدم کو دیکھا کمرے سے نکل گئی جلدی آ جانا میں گھر پر ہی ہوں بلکہ جاؤ ہی نہیں آدم نے پیچھے سے کہا تھا مہری انسونی کرتے ہوئے نیچے چلے گی آدم کی وجہ سے بی بی جان منہ کر رہی تھی لیکن مہری نے جا کر ہی دم دیا تھوڑی دیر میں آ جائیں گے بی بی جان مہری اور زین جا چکے تھے آج کل مہری نے دوبارہ یونیورسٹی جوائن کر لی تھی جب سے آفیس سے آدم گھر میں کال کرتا جب بھی آفیس سے آدم گھر میں کال کرتا تو معلوم ہوتا مہری انیورسٹی میں ہے ویسے بھی مہری نے آدم سے اس بارے میں پوچھا تک نہ تھا آج آدم میں یونیورسٹی ٹائم پر مہری کے موبائل پر کال کی تھی مہری نے نمبر دیکھ کر کال کارڈ دی یونیورسٹی ٹائم پر اگر فارق بھی ہوتی تو آدم کی کال ریسیب نہ کرتی ہفتے کی شام آدم جلدھی آفیس سے گھر آ گیا پتہ چلا میری گھر پر نہیں ناظرین پوپو کے گھر گئی ہوئی ہے یہ آج کل ناظرین پوپو سے کچھ زیادہ ہی محبت ہو گئی ہے آدم بڑھ بڑھایا غصے سے مہری کے موبائل پر کال کی وہ جتنا اس سے بات کرنا چاہ رہا تھا اس کے قریب آنا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی دور بھاگ رہی تھی میری ناظرین پوپو کے ساتھ بیٹی گپ شپ کر رہی تھی کہ آدم کی کال آگی نہ چاہر کال اٹینڈ کرنی پڑی جی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو تم کیا تکلیف ہے گھر میں کانٹے لگے ہوئے جو ٹکتی نہیں ہو آدم کو میری پر شدید غصہ آ رہا تو اسے معلوم تھا کہ وہ ہفتے کو جلدی آ جاتا ہے جب وہ جلدی گھر آتا تو میری کہیں نہ کہیں جا رہی ہوتی رات کو آتا تو ذہن کے ساتھ سوتی ملتی ناظرین پوپو کے گھروں ناظرین پوپو میری کو دیکھ رہی تھی اس نے آرام سے بات کر رہی تھی گھر آ رہی ہو یا میں لینے آؤ آدم فون پر گر جاتا آ رہی ہوں آتے گھنٹے میں آتے گھنٹے میں نہیں پانچ منٹ میں ناظرین پوپو کا گھر یہ ہی ہے سوسائٹی میں سمجھی ٹون ٹون کی آواز کان میں بجھنے لگی وہ آدم تھے کہہ رہے تھے میں جلدی گھر آ گیا ہوں تم لوگ آ جاؤ گھر خالی خالی لگ رہا ہے میری صفائی پیش کرنے لگی ہاں یہ بات تو ہے جب آدم تمہیں لے گیا تھا تب بھی گھر ایک دم خالی ہو گیا تب پورے گھر میں بی بی جان بولائی بولائی پھرتی تھی ناظرین پوپو پرانی باتیں بتانے لگی جب مہری گھر میں داخل ہوئی تو بی بی جان لاؤنج میں ہی مل گئی زین اوپر کمرے کی طرف بھاگا مہری تھوڑی دیر بی بی جان کے ساتھ بیٹھی اور پھر اپر اپنے کمرے میں داخل ہوئی زین اپنے پاپا کے پاس بیٹھا ہوا تھا مہری نے چادر اتاکہ وارڈروب میں رکھی اور دوپٹے کے لئے نظر دھوڑا ہی جو صوفے پر نظر آیا اٹھا کر اڑا زین تم نیچے چلو میں آتا ہوں پھر کچھ بنوا کر کھاتے ہیں مہری سمجھ گئے کہ اب آدم کو بات کرنی ہے اس لئے زین کے جاتے ہی مہری بھی اٹھ کے سلپر پہنے اور جانے کے لئے بڑی زین بھاگ کر جا چکا تھا تمہیں جانے کو تھوڑی کہا ہے کہتے ہی آدم نے مہری کا ہاتھ پکڑا اور بیٹ پر بٹھا لیا اپنے ساتھ کیوں بلوایا تھا آپ نے مارے باندھے پوچھا تھا باسپرس شروع ہو چکی تھی آپ کی کال کلاس کے دوران آتی ہے اس لئے میں نہیں اٹھاتی مہری نے جھوٹ کرا تھا جھوٹ بالکل سفید جھوٹ جھوٹ بولتا ہوں شرم نہیں آتی نوکر نہیں جو تمہارے پیچھے پیچھے گھومتا رہا ہوں لہجہ اچانک سخت ہو گیا تھا کس نے کہا ہے کہ پیچھے پیچھے گھومنے کو آپ اپنے رستے چلیں مجھے اپنے رستے چلنے دے ایسا نہیں چلے گا اگر میں اپنی مرضی کرنے لگنا تو تمہاری طرح تو خود ہی پشتاؤ گی کیونکہ میں تو اپنے رستے ہی چلوں گا اتنے میں زین بھاگا ہوا آیا تھا پاپا چلو نا ماما آپ بھی آو نا بی بی جان بلا رہی ہیں مہری نے زین کا ہاتھ پکڑا اور چلتی بنی رات میں دونوں زین اور مہری کھانا کھا کر جب کمرے میں آئے تو آدم ٹیوی دیکھ رہا تھا مہری اور زین بیٹ پر سوتے تھے مہری نے آتے ہی بستر ٹھیک کیا زین کے ساتھ نیم دراز ہو گی آدم گائے بگائے ہم پر نظر ڈال رہا تھا تھوڑی دیر میں زین سو چکا تھا مہری نے کوئی کتاب اٹھالی تھے وہ اگردانی کرنے لگی ساتھ والا کمرہ سیٹ کر دو زین تلی تاکہ اسے عادت ہو کب تک میں صوفے پر سوم گا تمہیں تو میرا خیال آئے گا ہی نہیں ایک نیا حکم سادر ہو چکا تھا کیسے سوئے گا چھوٹا بچہ ہے ڈر جائے گا میں سب سمجھ رہا ہوں تم کس وجہ سے بول رہی ہو یہ بہت کمدور سا آ رہا ہے میرے بیٹے کے ذریعے اپنے آپ کو بچا رہی ہو یہ کب تک چلے گا وہ مہری کی طرف بغور دیکھ رہا تھا وہ ہنوز خاموش تھی ایک کپ چائے بنا کر لے کر آؤ مہری مہری کو دیکھنے آہ حکم جاری کر دیا مہری نیم دراز ہو چکی تھی مجھے سردی لگ رہی ہے میں بلیکنر سے باہر نہیں نکل سکتی نومبہ کا آخر تھا تھوڑی تھوڑی سردی شروع ہو گئی تھی مہری کو تھوڑی زیادہ سردی بھی لگتی تھی جبکہ آدم اس موسم سے بے نیاز تھا مگر اس کا اسرار جاری تھا نہ چار مہری کو اٹھنا پڑا کیونکہ آدم چائے کے بچے ہاتھ دھو کر پڑ چکا تھا چائے پٹکنے کے انداز میں آدم کی آگے رکھی اور جلدی سے بس طرح میں گھوز گئی مہری میری بات تم نے غور سے سن لی نا زیادہ کا کمرہ الگ کر دو آدم پھر وہی بات شروع کر چکا تھا لیکن کوئی لیکن اور اگر مگر نہیں سمجھے تم جتنی تمہیں درعایت دے رہا ہوں تم متنا ناجاریس فادہ اٹھا رہی ہوں لیکن زیادہ الگ کمرے میں ڈرے گا مہری نے پھر کوشش کی تو بی بی جان کے ساتھ سولا دینا اور یہ کام تمہیں بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا ہر بات تمہیں سمجھانی پڑتی ہے آدم جلائے تھا اچھا ٹھیک ہے میں اپنے کمرے میں شفٹ ہو جاتی ہوں زیادہ بھی میرے ساتھ ہی سوئے گا بی بی جان کو بھی نہیں پتا چلے گا مہری نے آخری ناکام کوشش کی تمہیں میں نے کہا نا تمہارا مجھ سے بھاگنا فضول ہے مہری کی ہاتھوں میں پسینہ آگیا جیسے وقتیں نزہ ہو میں ذہن کی آر نہیں لے رہی مجھے تم سے جانے کی ضرورت نہیں نہ ہی بھاگنے کی ضرورت ہے بھاگ تو آپ گئے تھے پاکستان سے آج موقع مل ہی گیا تھا مہری کو تو کیسے گواتی یہ غلط فہمی دل سے نکال دو کہ اپنا حق فصول کرنے کے لیے میں تمہاری اجازت کا منتظر ہوں پوری توجہ آدم کی مہری کی طرف تھی وہ سر جھٹکتی سو گئی اور آدم نے بھی خاموشی اقتیار کر لی سوبر یونسٹی میں گیارہ بجے کے قریب مہری کی موبائل سکرین پر آدم کا نمبر جگ مکارہ تھا یسک آپشن پریس کے مہری نے آدم تھا کیا ہو رہا ہے نیند میں ربی آواز تھی شاید ابھی سوک کر اٹھا تھا پیریئر اٹینٹ کر کے آ رہی ہوں ناچہ جواب دینے پر آ جاؤنا نیند میں ربی آواز تھی جی حیرانی سے کہا نیچے جائیں بی بی جن سے ناشتہ بنوائیں میں کیسے آ سکتی ہوں واؤ امیزنگ تو میں کیسے پتہ چلا میں ابھی اٹھا ہوں آدم کو موقع ملا تھا چھٹنے کا جی نہیں ایسی بات نہیں آپ امومن اسی وقت اٹھتے ہیں نا چاہتے ہوئے بھی صفائی پیش کرنے پڑی یونسٹی سے کتنے بجے نکلو گی کیوں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں مہری نے فوراں پوچھا تھا کہیں لینے نہ آ جائیں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو مجھے تیار ہو کر آفس پر جانا ہے ایک بجے تک مہری کو نہ چاہ جواب دینا پڑا ٹھیک ہے ایک بجے میں یونسٹی کے باہر ملوں گا مہری یونسٹی سے گھر ہی آنگی آپ زہمت نہ کریں مجھے بھی معلوم ہے میں اس طرح کیوں ریعک کر رہی ہوں تمہارا آزمنٹ ہو تو میں لینے آ سکتا ہوں اوکے خدا حافظ کہتے ہی فون رکھ دیا آدم نے مہری ایک بچ کے پندہ میرے پر باہر آئی مہری کے ذہن سے ہی نکل گیا کہ آدم اسے لینے آئے گا آدم بیزار سا گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا آنگو پر گلاسیز لگے ہوئے تھے مہری کو آتا دیکھ کر آدم نے فرنٹ سیٹ سنبھالی اور اندر سے دوسری طرف کا گیٹ فاک کیا مہری کتابے پر سنبھالتے بھی بیٹھے تھے میں تمہیں لینے آیا ہوں اور گھر لے جانے کے لیے نہیں اور نہ ہی روزانہ لینے آوں گا مجھے کام تھا تو پھر مجھے گھر پر ہی آنا تھا کہ کہیں اور جانا تھا وہ جنجل آ کر بولی اچھا بس کربات کی کھل کیوں نکال رہی ہو میں باہر جا رہا ہوں پندرہ دنوں کے لیے ڈرائبنگ کرتے ہو امیری کے چہرے پر گاہے بگاہے دیکھتا تاثرات جانچ رہا تھا مجھے کیوں بتا رہے ہیں میں نہیں روپنے والی مجھے معلوم ہے تم مجھے روپنے والی نہیں ہو اتنی اچھی امید بہرحال میں تم سے نہیں رکھ سکتا ہم کہاں جا رہے ہیں ریسٹورنٹ جا رہے ہیں لنچ کرنے لنچ کریں گے آپ ایک بجے ابھی کچھ ہے پہلے ہی تو ناشتے کیا امیری کا مو رافظہ چلا میں نہیں کروں گا تمہیں کروانگو جی شکریہ میں گھر جا کر لنچ کر لوں گی مہری کا مو بند گیا درستہ میں نے تم سے ضروری باتیں کرنی ہے یہ گھر میں بھی ہو سکتی تھی لیکن وہاں تم تحمل سے نہیں سنتی اور یہاں تمہیں سننا ہی پڑھیں گی مہری استفہامیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی اچھا ایسے بولو نہ کہ صفائی پیش کرو گے مہری نرخوت سے کہا نہیں بلکل نہیں صرف ایک سٹوری سناؤں گا یقین کرتی ہو تو ٹھیک ہے نہیں کرتی تو نہ کرو تمہیں معلوم ہے میں جھوٹ نہیں بولتا میں تمہارے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں آدم گاہے بگاہے مہری پر نظر دارا تھا اوہ مفاہمت مہری تنزیہ بولی چلا مفاہمت سمجھ لو اب زندگی تو گزار نہیں ہے زندگی مجبوری کے ساتھ نہیں مرضی کے ساتھ بھی گزاری جا سکتی ہے آدم نے گاڑی ریسٹرانٹ کے آگے پارک کی اور مہری کے ساتھ اندر چلا گیا بیٹھتے ہی آدم نے سگرٹ سلگایا تھا مہری بالکل آدم کے مقابل بٹھی تھی آدم نے آہستہ آہستہ اپنی داستان شروع کی اسے تھلسیمیہ تھا ہر ماہ خون تبدیل کیا جاتا تھا اس کے پاپا میرے پاپا کے بزنس پارٹنر تھے انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی اور میں ٹال نہیں سکا ویسے بھی اس کے زندگی کی گارانچی نہیں تھی اور اس کے پاپا اپنی بیٹی کی شادی کر کے اسے خوشی دینا چاہتے تھے آدم نے وقفہ لیا بس پھر زین آگیا میں نے تم سے نہیں پوچھا اس لیے کہ تم اجازت نہ دیتی تم انکار کر دیتی میرا دل شروع سے ہی تمہاری عماج گاہ ہے تم میرے دل میں براج مان ہو میرے دل پر صرف تمہاری حکومت ہے آدم بغور محری کی طرف دیکھ رہا تھا اور تم بھی مجھے پسند کر دی تھی اور میری پسند سے تم بھی بے خبر نہیں تھی جی نہیں جناب کی خوش فہمی ہے محری کو اب آدم کی نظر سے محسوس ہو جن محسوس ہو جی وہ پورے استحقاق سے دیکھ رہا تھا چلو ٹھیک ہے سب باتیں مان لیتی ہوں لیکن تم نے مجھ پر ہاتھ کیوں اٹھایا تھا محری کو اس کے ہاتھ اٹھانے پر غصہ تھا اب تک وہ تو تمہیں معلوم ہے میرا غصہ آدم بے پروائی سے بولے غصہ ختم کرنا ہوگا محری فورا ہر دھرمی سے بولی ابھی منوانے کا وقت تھا آہستہ آہستہ کرلوں گا تم مان لیا کرو شرافت سے بعد تو یہ نوبت ہی نہ ہے بس سارا قصور ہی میرا ہی تو ہے محری ناگوار سے بولی اچھا بس کرو ختم کرو یہ بتاؤ دبائی چلو گی کام بھی کرلوں گا اور ہرنیمون بھی ہو جائے گا محری نے گھو رہا تھا آئی مین تو میں دبائی گھما دوں گا نہیں مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ کہیں بھی کیوں نہیں جانا حیرانگی سے پوچھنے لگا اچھا زین کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے زین ساتھ جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا آدم فوراں دوبو دوبولا کیا مطلب سمجھتے ہوئے بھی محری انجان بنی آدم شرارت کی ہنسی ہسنے لگا محری نے بھی ہستے ہوئے سا جگا لیا آدم نے دل ہی دل میں اپنے رب کا شکر ادا کیا اس کے ساتھ اس خوبصورت سے نوول کا اختتام ہوتا ہے کمین سیکشن میں مجھے ضرورت آئے گا کہ آپ کو یہ نوول کیسا لگا مجھے ٹھیک لگا اچھا تھا مطلب ایسے جیسے کسی نئے نئے لکھا رہی نئے 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 یہ نوول لکھا ہو لیکن اچھا تھا تو مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا کریں انشاءاللہ اکنے نئے 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 کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیار رکھیں دعا ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ